یک طرفہ فیصلے کے بعد ٹی ٹی پی نے کاروائیوں کا آغاز کر دیا ہے اور ٹانک میں ایک حملے کی اطلاعات بھی ہیں کھانا پینا پاکستان کی لڑائی میں ہے تو وہ کیوں ہمارے ساتھ مانگیں گے اور ان کی دیمانڈز دیکھئے وہ کہتے ہیں ہمارا ایک ملک چاہیے ہمارا نظام چاہیے ہمارا مذہب چاہیے حکومت پاکستان کے مذاکرات جاری تھے اور اس حوالے سے ابتدائی طور پر ایک جنگ بندی کا اعلان بھی کیا گیا تھا جس پر دونوں طرف سے ایسا کہا جارہا تھا کہ کاربند بھی ہیں فریق لیکن ٹی ٹی پی کی جانت سے ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے جس میں ایک آگیا ہے کہ ہم جو سیز فائر کا معاہدہ تھا اس کو مزید توسین نہیں دے رہے ہیں دوسری جانب ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ افغانستان کے طالبان نے افغان طالبان نے اس معاملے پر تھوڑا لا تعلقی کا اظہار کیا ہے کہ جناب ہمارا ان سے تحریک طالبان پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن یہ ضرور بتایا جارہا تھا کہ وہ کہیں نہ کہیں سالس کا کردار ادا کر رہے تھے تو اب ان مذاکرات کا آخر کار کیا منطقی انجام ہوگا کیا خدا نخواستہ ملک میں دوبارہ سے کوئی بے امنی کی لہر نظر آ سکتی ہے اور جائیے آپ لوگ اور جا جا کے آپ لوگ وہاں پہ افغانستان میں طالبان کی گورنمنٹ بنائیے یہ تو ہونا ہی تھا اب جب اتنا زیادہ سپورٹ پاکستان کی گورنمنٹ جا کے وہاں پر یعنی ہمارے جو پچھلے ڈی جی آئی ایس آئی تھے وہ بھی وہاں جا کے چائے شائے پی کر آگے تھے آپ نے دیکھا تھا وہ افغانی کیاوا پی رہے تھے تو اس کے بعد جو ہے آپ یہ تکسپیکٹ نہ کریں نا کہ جی ٹی ٹی پی والے جو ہیں وہ اب ہمیں کوئی دھمکیاں نہیں دیں گے یا ہمارا کوئی نقصان نہیں کریں گے یا طالبان انہیں کنٹرول کریں گے یا سی شیخ رشید صاحب نے ایک بار یہ سٹیٹمنٹ بھی دیا تھا جو ہمارے ہوم مینسٹر نے انہوں نے یہ بھی ہمیں ایک بار کہا تھا کہ جی اب افغانستان میں کیونکہ طالبان کی گورنمنٹ آ گئی ہے تو اس وجہ سے آپ ان سے وہ یہ امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ وہ ٹی ٹی پی والوں کو بھی کنٹرول رکھیں گے اور ٹی ٹی پی والوں کو بھی سمجھائیں گے کہ جی ہمیں آنکھیں نہ دکھائیں لیکن ہوا کچھ اور ہے اور اب ایسا ہے کہ شیخ رشید صاحب تو کوئی دکھائی نہیں دے رہے مجھے کافی دنوں سے پتہ نہیں کہاں گے لیکن یہ ہے کہ ٹی ٹی پی والے جو ہیں وہ آگے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جی بہت ہو گیا سر یہ جسے کہتے ہیں نا کہ کھانا پینا اور چاہے سمو سے پکوڑے بہت ہو گئے اور اب دوبارہ سے ہمارا اور آپ کا ہو گیا جی چھتیس کا اکڑا اور اب آپ ہمارے لوگوں کو چھوڑ دیجئے ورنہ ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے تو اب دیکھتے ہیں کہ کون کس کو چھوڑتا ہے لیکن یہ تو ہونا ہی تھا نا جہاں پر آپ ہر وقت مذہب کے نام پہ لوگوں کو ماریں گے ہر بات میں آپ کا مذہب خطرے میں آ جاتا ہے ہر وقت اسلام خطرے میں رہتا ہے آپ کا ہر وقت مذہب خطرے میں رہتا ہے اور اسلام کے ہر وقت ہم پیرا دیتے رہتے ہیں اور اس کے بعد ہم جیسے میں نے کہا کہ بکریوں اور بلیوں اور پتوں اور پتہ نہیں کس کس کو ان کو بھی نہیں چھوڑتے لیکن پھر بھی اب بات ہم دوبارہ کرتے ہیں ٹی ٹی پی کی اور جی بالکل یہ جو طریقے طالبان پاکستان ہیں اور جن کو ہم مجاہدین کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں ان کو پجابیٹ اگلی سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ کو ایسا ہی پتتا ہی پتا ہی تو میں تنی سمجھدار نہیں ہوں مجھے تنی بات سے سمجھ میں نہیں آتی تو مجھہ نہیں پتا ہی انہیں مجاہدین کیوں کہتے ہیں لیکن باقی ساری دنیا تو انہیں ٹی روس کیطیق ہے تو ہم دیمکرسی کے صاف سے دیکھیں تو آہ جو لوگ زیادہ کہہ رہے ہیں تو انہی کی بات پان لیتے ہیں ہلالی صاحب آپ بھی یہ شروع میں ہی بات کر رہے تھے جب مذاکرات کی خبر سامنے آ رہی تھی کہ کبھی بھی معاہدے جو ہیں ہم نے پاسٹ میں بھی دیکھا ہے کہ اس طرح سے ان پر کاربند رہتے نہیں ہیں اب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے یہ جو ان کی سیز فائر نہ ہونے کا ہے اس کے بعد پھر ہم یہ ہی سمجھیں کہ اس سارے مذاکرات کا بھی انجام ماضی کی طرح ہی ہوگا دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہیں یہ دہشتگرد ان کو کیسے ان کا روزی کیسے آتا ہے ہم لوگوں نے کبھی سوچا ہے کہ ان کی روزی کیسے آتی ہے کون سا ملک ہے جو ان کو روزی دیتا ہے یہ رہتے کیسے ہیں اگر دہشتگردی نہ کریں اگر ڈرگ ٹریڈ میں نہیں یہ شامل ہو اگر لوٹ مار نہ کریں تو یہ رہتے کیسے ہیں ان کو پیسے کدھر سے آتے ہیں چندہ کدھر سے ملتا ہے اور آسان ہے ہمارے دشمنوں سے ان کو چندہ ملتا ہے اس لیے کہ وہ پاکستان پہ اور خاص طور پاکستان پہ اٹیک کرتے ہیں ہندوستان ان کو دے رہا ہے شاید CIA ان کو دے رہا ہے تو پریشر بڑھانے کے لیے ہمارے پہ تو it's obvious اب وہ کیوں آئے ہمارے سے جب ان کا کیا کہتے ہیں ان کا کھانا پینا پاکستان کی لڑائی میں ہے تو وہ کیوں ہمارے ساتھ امانگ مانگیں گے اور ان کی demands دیکھئے وہ کہتے ہیں ہمارا ایک ملک چاہیے ہمارا نظام چاہیے ہمارا مذہب چاہیے کیا کوئی ایک ملک ہے دنیا میں جو دیشتگردوں کو اپنا مذہب کو control اور اپنا ملک کو territory دے سکتا ہے کبھی ہو سکتا تھا ایک منٹ کے لیے بھی آپ سوچ سکتے ہیں ان کے ساتھ معاہدہ اور کیوں گئے اس لیے کہ وہ اپنے prisoners مانگ رہے تھے وہ قیدیوں کو مانگ رہے تھے انہوں نے کہا بھئی ایک مہینہ چھوڑو ہم کچھ نہیں کرتے ایک مہینہ برداشت کرو ایک قیدیوں کو نکالو اور پھر ہم شروع ہو جائیں گے یہ تو دس دفعہ ہوا ہے یہ ایک مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم کس قسم کے لوگ ہیں کہ ہم نے ان کی رویہ سے سیکھا نہیں ہے اور ہم کہتے ہیں ہائے 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 سیز فائر ختم ہو گیا کیا یار it's so pathetic pathetic I tell you افغان طالبان کا سٹیٹمنٹ سامنے آ رہا ہے زبیولہ مجاہد جو ان کے ترجمان بھی ہیں ان کی جانب سے بھی وہ ایسا تو نہیں لگ رہا ہے کہ انہوں نے مذاکرات شروع تو کروا ہے لیکن بعد میں وہ کچھ distance پہ ہو گئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس طرح سے ان کا pressure ہے نہیں ہے تحریک طالبان پاکستان پر تو کتنی اہمیت ہے ان کے سٹیٹمنٹ کی بھی اور اس کی perspective میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں ٹی ٹی پی کیا کرنے جا رہی آنے والے دنوں میں ہاں بالکل کل زبیولہ مجاہد کی طرف سے دو بیانات سامنے آئے جو کہ بڑے interesting آپ کہہ لیں یعنی ایک دوسرے کو وہ بیانات کنٹرڈیٹو بھی کر رہے ہیں ایک عرب نیوز کے ساتھ انٹریو میں کہا ہے کہ پاکستانی طالبان کے ساتھ ہمارا یعنی organizational level پر کوئی تعلق نہیں ہے اور ان کا جو objective ہے وہ بھی ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں وہ اس نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ پچھلے دنوں جو طریقے طالبان پاکستان کے سربراہ ہیں نورولی محسود ان کی ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں وہ اپنے جو جنگجو ہیں یا ان کے جو مختلف کمانڈرز ہیں ان سے خطاب وہ کر رہے ہیں اور وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو طریقے طالبان پاکستان ہے یہ حصہ ہے امارت اسلامی افغانیسان کا اور یہ اس کا حصہ ہے اور ہم اسی کے ساتھ ہی کام کر رہے ہیں تو اس کے جواب میں زبیلہ مجاہد نے کل یہ بیان دیا عرب نیوز کو ایک انٹریو میں لیکن پھر شام کو وائس آف امریکہ کے ساتھ بات کرتے ہیں انہوں نے ایک بہت میں کہوں گا کہ بہت بڑی بات اس نے کہی کہ جب انہوں سے پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان میں وہاں پہ شریعہ یا اسلام کا نظام ہے تو وہاں کے ساتھ کہتا ہے کہ نہیں پاکستان میں کوئی اسلامی نظام نہیں ہے بلکہ وہاں پہ وہی نظام ہے جو پیچھلے بیس سالوں میں افغانیسان میں مسلط تھا حاشر افغانی اور آمد کرزائی کے دور میں اور وہاں پہ جو پاکستانی حکمران ہے وہ صرف مادی جو وسائل ہیں ان کے پیچھے ان کی کوشش ہوتی ہے اور ایکزیکلی یہی ناریٹیو وہ میشہ سے رہے تیرے کے طالبان پاکستان کا بھی کہ چونکہ پاکستان میں اسلامی نظام نہیں ہے اور یہاں پہ جمہوریت ہے جس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ غیر اسلامی نظام ہے اور کہتے ہیں کہ اس وجہ سے ہم پاکستان میں یا پاکستانی حکومت کے خلاف لڑائی بھی کررہے ہیں اور اس کے خلاف ہم جہاد بھی کررہے ہیں تو یہ ایک طرف سے وہ ڈیسون کر رہے ہیں دوسری طرف سے وہ جو ٹی ٹی پی کا ناریٹیو ہے وہ زبیولہ مجاہد اس کو انڈورس بھی کر رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ہم جو اقصر کہتے ہیں کہ یعنی ہسٹائل ایجنسیس ہیں انٹیلیجنس ایجنسیس ان کی طرف سے ٹی ٹی پی کو سپورٹ کیا جاتا ہے این ڈی ایس کا ہم نام لے رہے ہیں وہ لیتے تھے یا را کا یا سی اے کا تو اب تو افغانستان میں ان کا وجود ہی نہیں ہے یعنی نہ وہاں پہ این ڈی ایس ہے نہ وہاں پہ را ہے نہ وہاں پہ سی اے یہ ہے اور جب سے طالبان کی حکومت بنی ہے ٹی ٹی پی کے حملوں میں یعنی ہم نے دیکھیں کہ اس میں اسکلیشن آئی ہے وہ زیادہ ہوئے ہیں یعنی میری اپنی اطلاعاتیں ہیں کہ ان کو فائنانشلی ٹی ٹی پی کافی فائنانشل کرائسز میں تھی ان کو پیسے بھی ملے ہیں بلکہ پرسنو جو ویڈیو آئی ہے ٹی ٹی پی کی جانب سے مفتی نوروالی محسوس جسر برائے ہیں تو اس میں آپ صاف دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے بعد جو گاڑیاں ہیں اس میں افغان نیشنل آرمی کی گاڑیاں ہیں جو کہ طالبان نے یعنی جب افغانیسان پہ ان کا ہو رہا تھا قبضہ اور ان نے اپنے اس میں لیا تھا قبضے میں افغان نیشنل آرمی کے افغان پولیس کے تو ان کے پاس وہ گاڑیاں بھی ہیں تو یہ چیزیں ہیں یعنی ہمیں بھی اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ یہ صرف ناریٹیو کے جنگ نہیں ہے بلکہ یہ ایک نظریاتی جنگ پاکستان کو اب آگے کیا کرنا چاہیے کیونکہ آنے والے دنوں میں آپ ایکسپیکٹ کریں کہ خدا نہ خواستہ پھر بے امنی بھی زیادہ ہو سکتی ہے زیادہ حملے ہو سکتے ہیں اور پھر دوسرا ہی کہ ہماری سٹراتیجی کیا ہونی چاہیے ہمیں پتا تھا اور پتا ہے کہ ان لوگ ایک ایک کو مدد کرتے ہیں ہمیں پتا تھا اور پتا ہے کہ دو بلین ڈالرز کا افغانستان سے جو ڈرگ ٹریڈ ہے ان میں ان کا ہاتھ ہے ان سے وہ پیسوں سے وہ اپنے ہتھیار خریدتے ہیں اور اورگنائزیشن چلاتے ہیں یہ بھی ہمیں پتا تھا کہ یہ ڈرگ پیڈل کرتے ہیں اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ پاکستان میں افغانستان کے ڈرگ کے نتیجے میں دو ملین پاکستانیز ہیں ٹوینٹی ملین آئے بے گئے پارڈن بیس ملین پاکستانیز ہیں جو ڈرگ ایڈکس خاص طور ہیروین پہ جب تک ہمارے حکومتیں یہ باتیں